اور سنالی جی نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا بھائی سودیر تو تیرا بوریا بھی سر اٹھا اور نکڑ جایا سے سنالی جی اس دنیا سے جات سکی ہیں اور گنجے پر آروپ ہے کہ انہوں نے ہی ان کا مدر کیا ہے پورا دیش جانا چاہتا ہے یہ دیکھ کچھ گلت اس میں نہ ہو تو اب تھوڑا بتاؤ وہ کس بات کے اوپر سنالی نے کہا تھا یہاں سے باگ جاؤ سنالی جی کا قتل کرنا ہے یا اس کی سمپتی اڑپنا ہے سنالی فگاٹ نڑوال کے سے ویدھان سواچناؤ لڑنا چاہتی تھی اس کی تیاریاں انہوں نے دو ہزار سوڑا میں شروع کر دی تھی لیکن دو ہزار انیس کے ویدھان سواچناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو آدم پر حلکے کی ٹکٹ دی راجنیتی کی کھے کھے گھے سکانے والے راجنیتی کی سیڈیاں سڑانے والے سنالی فگاٹ کے بڑے قریبی رہے دو ہزار انیس کے چناؤ میں ان کے کوڈینیٹر رہے سائق رہے سری کمار سرمازی ہمارے ساتھ ہیں اور آدم پر ویدھان سواچناؤ کا پورا حال ان سے جانیں گے اور ان کو ان کے رشتوں کے بارے میں کس طرح سے اس کی سمند ان کے نزدیک بڑھے صدیر سانگوان کے اور سنالی فگاٹ کے اس کے بارے میں بھی ساری جانکار ان کے پاس ہے کس طرح انہوں نے گھر والوں کو ہی نہیں پارٹی کارے کرتاؤں کو بھی ان سے دور کر دیا تھا ان سے بات کرتا تھا موزی یہ بتاؤ کہ جیسے آپ تو سنالی کے بڑے قریبی رہے ہو تو دوزار انیس کے چناؤ کے بتاؤ کہ اس کا بیوار کس طرح کا رہتا تھا صدیر کا صدیر کا ایک دم نکار آتمک ہوتا تھا پارٹی کارے کرتاؤں سے جو بھی ہم اوفیس سے پروگرام بناتا تھا چائے کے پانے کے پروگرام ہوتے ہیں ہرنے تاکے ایک بھی پروگرام اس نے مطلب کہہ پھولو نہیں کیا اپنی مرجی سے مطلب وہ چلاتا تھا اس کا موٹیو یہ تھا بھائی سنالی جو ہے وہ یہاں سے چناؤ آر جائے اچھا اس کا موٹیو یہ ہی تھا کیوں ایسا کیوں جاتا ہوگا وہ اب کیسے وہ اس کا فرسٹ میں ہی وہ سندگ لگیا تھا گاؤں کے اندر جب جاتے دے تو آم آدمی اس کو دیکھتے ہی کہتا تھا یہ گنجا کون ہے ہر آدمی کے مطلب کہہ کہ اس کی نیگٹیوز ہوتی تھی بھائی آدمی گندہ ہے دیکھو آر جیتے ہوتی رہتی یہ پتہ نہیں آر تیا جیتے پر جو اتنی لمبی آر جو گئی نا ہم کوئی امید نہیں تھی ہم 29000 بوٹوں سے آدم پر کا بیدان سواہ چناؤ آر جائیں گے تو کیا اس میں آپ گنجے کے بھی کچھ امیقہ مانتے ہو آر کا انتر بڑھنے پر آر کا انتر کچھ نہیں 100% ہاں وہ دیکھو نیتا جو ہوتا ہے بوٹ مانگنے ہی جاتا ہے صبح نکل جاتا ہے وہ سونالی جی کو گیارہ بجی سے پہلے نہیں نکلنے ہی دیتا تھا صبح رہے صبح رہے پھر وہ مطلب کہہ کہ میڈیا وڑا کو اس کو ویتگیت رکھتا تھا وہ کہتا تھا آپ جو ہے میڈیا کے اندر جا دا رہے میں نے ایک دوبار کہا میڈم جی اور مطلب جو نیتا ہے ان کو بھی آپ دیکھ لو میڈیا ساتھ میں چلتا رہتا ہے اور وہ اپنا مطلب کہہ کمپین کرتی رہتے ہیں تو اس کا ادارن ایک سکتلا کھٹک تھی اس کا ادارن دیا تھا میں نے وہ کبھی بھی کھڑی نہیں ہوتی میڈیا وڑا کے سامنے نیوبلا نہیں سرما جی آپ کو نہیں پتا ہے آپ مطلب کہ پرانے کھالات ہوئے میڈم جی میں نے الیکشن دیکھ کے میں بہت ٹائم سے راجتی میں ہوں آپ اس چیز کو چھوٹو میڈیا وڑے گھومتے رہیں گے پر جو پروگرام بڑے ہوئے ہیں ان کو آپ روٹین میں کرو کیا آپ کو کبھی لگیا کہ وہ ایک پی اے کی طرح بیوار کرتا تھا ان کے ساتھ بار دیکھو الکے کے اندر تو پی اے کا یہ سسٹم میں تھا باقی دیکھو گھر میں کیا بیوار تھا دیکھو اس چیز کے بارے میرے کو نہیں پتا کبھی ان کی آپس میں ان کی جیسے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا کسی کارے کرم میں میٹنگ میں اندر کمرے میں ہیں ان کے رشتوں کے بارے میں لوگوں کو یہ نہیں لگا گی پی اے سے بڑھ کر ان کی نزدیکیاں بڑی ہوئی ہیں نہیں دیکھو ہر آدمی کو یہ پتا تھا بھئی شریہ کمار سرما سنالی کے بارے میں نیگٹیو نہیں سوپ سکتا اس لیے میرے کو کسی نے یہ کہا ہے نہیں بھئی یہ کیا ہے کیا نہیں وہ یہ کہہ دیتے تھے سرما جی یہ گنجہ دیکھ لیوں میں بھائی کوئی بات کونی نہیں کوئی جہ لیوں ایک بار کا چلو وہ کسیے تو ایسے چلتے رہتے ہیں کافی لمبی ہو جائے گی تو وہ ہر کاری کرتا کو دور رکھتا تھا کوئی اس کا صدیر کی آپ سے کبھی بات سیت ہوئی ہو ان سے کبھی کسی بات پر جیسے آپ نے کہا کہ چناؤں میں آپ پرباری تھے وہاں پر اور کوڈینیٹر ان کے بنے ہوئے تھے آدم پر میں آپ کی بھی کبھی ان سے مطلب سیدھی بات ہوئی سیدھی میری توتو میں میں کبھی نہیں ہوئی نہ ہم کبھی بات کرتے تھے کیونکہ یہ ایک بار مانی مکھے منتری جی دو جار اونیس کے اندر دو ستمبر کو آلکا کے اندر مطلب ہر کانڈیڈیٹ کے لیے اوپر کیا دا بھئی اپنے اپنا مطلب پر درشن کریں تو اس دوران میری سودیر کی اور سنالی جی نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا بھائی سودیر تو تیرا بوریا بھی سر اٹھا اور نکڑ جایا سے سنالی نے کہہ دیا تھا اچھا نہیں گیا نہیں اس نے سنالی ایک کر کے اوپس سے بار نکڑ گی ہم تین ہی تین بیٹھے تھے تو ایسی کچھ بات ہوگی تھی اور سبھی بات میڈیا شامنے کیڑی اوچیت بھی نہیں ہوتی کچھ بتاؤ تھوڑی سی بات دیسے کس بات کے اوپر سنالی نے کہا تھا سبھی اوچیت نہیں ہوتی وہ میرے کو پتا ہے سنالی کو پتا ہے اس گنجے کو پتا ہے تو اس نے سنالی جی بار نکڑ گی نکڑنے بعد میں انہوں نے میرے پاؤں پکڑ دیئے بھائی سرما جی میں آپ کے کاؤں میں افتیکس نہیں کروں گا بھائی ایک بار تو گلتی ہو جاتی ہے ایک بار معاف کرتے ہو میں نے اچھا بھائی چلو اپنا کیا لیتا ہے بھائی ما بھائی ٹھیک ہے تو تیرا کرتا رہے اور میں میری شاہب سے کاؤں کروں گا سنالی جی اس دنیا سے جات سکی ہیں اور گنجے پر آروپ ہے کہ انہوں نے ہی ان کا مردر کیا ہے پورا دیش جانا چاہتا ہے یہ دیکھ کچھ گلت اس میں نہ ہو تو آپ تھوڑا بتاؤ وہ کس بات کے اوپر سنالی نے کہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤ وہ دیکھو ہماری آپ شریف کی بات تھی میں جی ایسے ایسے یہ بدہ بولتا ہے کوئی ایسا ایک بات آگی تھی دیکھو سب سامنے نہیں بتائی جاتی اس میں یہ کہا تھا بھائی آپ یہاں سے بوری اب اس طرح اٹھاؤ اور جاؤ پر وہ تو دیٹ تھا وہ تو پری پلان آیا تھا بھائی میں نے دیکھو اس کو سنالی جی کا قتل کرنا ہے یا اس کی سمپتی اڑپنا ہے یہ چیز کا دیکھو اسی کو پتا ہے آپ کو پہلے کبھی لگیا کہ یہ آدمی غلط رادوں سے اس کے ساتھ جڑے ہویا ہے یہ ہر میرے کو نہیں ہر آدمی کو ہمارے راجے جی بیٹھے ہیں ان کو ہی پتا تھا مکیش بیٹھے ہیں ان کو ہی پتا تھا جو بھی کوئی اس سے ایک بار ملیا نا وہ یہ گھتا تھا یہ آدمی غلط ہے آپ نے راکھی ساؤنٹ کا بھی بیان دیکھا ہوگا راکھی ساؤنٹ نے بھی کہا تھا یہ ٹکلا میرے کو دیکھنے سے یہ مطلب کہہ درد لگیا تھا تو دیکھ لو آپ اگر اس کو ایک بار اگر آپ بھی مل جاتے نا تو آپ بھی یہ کہتے یہ آدمی غلط ہے اور وہاں الکے کی اور کبھی جیسے آپ کی بی جی پی کی میٹنگز ہوتی تھی ان میں بھی آپ رہتے ہوں گے کیا ان میں بھی عام جو بڑے آپ جیسے پتا دیکھا رہی ہیں جلہ کسٹریوان سمیتھی کے بھی آپ صدی سے ہیں تو کیا انہوں نے اس طرح کے پتا دیکھا رہیوں کو بھی دور رکھنے کوسس کی ان سے نہیں آدم پر الکا کے اندر سنالی جی ہر سومار کو مطلب کاریہ کرتا ہوں گے سمیشہیں سونتی تھی اور سو میں بھی جاتا تھا پر وہاں وہ دیکھو میرے ساتھ میں بات نہیں ہوتی تھی پر ایسے کھڑا رہتا جیسے پی اے مطلب کہ ایک ایک دم اٹینشن موڈ میں ہوتا نا ایسے رہتا تھا وہاں انہیں اشوہ ہی نہیں ہون دیا بھئی میں مطلب کہ ایک کچھ ہوں آپ کو کبھی لگیا کہ یہ آدمی بھی اتنا بڑا قتل کر سکتا ہے اب جیسے اتنا بڑا کام ہوا ہے دیکھو ہم نے اتنا تو پتا تھا بھئی یہ کچھ نہ کچھ کرے گا پر یہ نہیں پتا تھا اب یہ قتل بھی کر دے گا سمپتی کے بارے میں تو ہم کو ڈاؤٹ تھا بھئی یہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کر جائے اب اس میں تو دیکھو جہاں چاہ پولیس کرے گی یا کیسے کرے گی گروارے بھی اپنا سباہ ہے سنالی شاہب کی کب ملاقات ہوئی تھی میری ملاقات ہوئی تھی اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ آگست کو ہاں آٹھارہ آگست کو جی جی کیونکہ میری بابی ایکسپائر ہوئی ہوئی تھی اور اس کے اندر وہ رات کو بیٹھنے کے لیے گئی تھی شام کا ٹیم تھا تو کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہ رکھی تھی کس طرح کی کس باتیں ہوئی تھی کس پولٹیکلی باتیں ہوئی یا گر پریوار کی باتیں گر پریوار کی باتیں چلتی رہی اور وہ ایک دو بات تھی پولٹیکلی بھی ابھی کیا کریں گے کیا نہیں کیا تیاری کرنی ہے پولٹیکلی کیا اچھا تھے ان کی آگے کی آگے کی تو اچھا یہ تھی آدمپور کے اندر تو دیکھو اگر کوئی یہ کہہ دے میں ٹکٹ کا دعویدار ہوں کلدیپ اگر بی جے پی میں آ گیا تھا تو ہم اس کو تو ایمپوسیبل مانتے ہیں اور کسی کو ٹکٹ مل جائے گی میں نے کہہ تھا اب آپ آدم پر چھوڑ دیو اور پھر کوئی الکا اور دیکھتے ہیں نڑوہ یا برواڑا جو بھی ہے جہاں اپنی چہریاں کرتے ہیں جو بلیا چبیس ستائیس کو میں گواہ سے آ جاؤں گا پھر بلیا بیٹھ کی باتچیت کرتے ہیں تو وہ چبیس ستائیس آئی نہیں آئی نہیں ابھی تک نہیں آئی یہ وہ پتہ نہیں کب آئی اب تو آنی بھی نہیں آئی نہیں آئی نہیں جے 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 تو اس دن جیسے ایک ڈیٹھ گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھی رہے کہیں اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ باتچیت کبھی اس کو لگیا کہ وہ کہیں دباؤ میں ہے پریسر میں ہے یا کچھ وہ نیسورل سنالی نہیں ہے جو پہلے تھی نہیں وہ کبھی دباؤ میں کبھی ہوئی نہیں ہو سکتا ہے بار مطلب کے بھائی نہیں دکھایا انہوں نے اور میں نے ان کو سمجھایا بھی تھا بھائی یہ آدمی گلت ہے تو انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا پھر میں نے بھی گھڑا تھا میں بھائی ٹھیک نہیں ہے اگر اس کو کوئی اس کے بارے ہم کوئی کہہ دیتا تھا تو وہ سین نہیں کرتی تھی دیکھو اتنا بھی سواس جبا لیا تھا اس نے پریبار کے سدسلوں سے آپ کی باتچیت کیا کچھ ہوئی ہے ابھی ابھی تو باتچیت کیا ہونے اب تو جیسے جس دن سے مطلب کے ان کی بھائی اتیا کی خبر آئی ہے تو اس کے بعد میں ہم یہیں ہیں بیٹھے ہیں بھائی سی بی آئی کی مانگ کر رہے ہیں سرکار سے بس یہی ہے اور یہ تھے سری کمار سرمازی اور سنالی فگاٹ کے نزدیکی رہے ہیں دو ہزار انیس کے آدم پر ویدھان سوا سناؤں میں ان کے کوڈنیٹر تھے سائق تھے اور دو ہزار سوڑا کے چناؤں دو ہزار سوڑا میں ہی ان کے ساتھ جڑ گئے تھے نڑواز سے ان کی جو چناؤں لڑنے کی تیاریاں شروع کر رکھی تھی میں آپ کا دوست رمپال ویڈیو سیجھ کریں چینل سبسکرائبر دھنیواد